بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی لیبیہ میں جدہ سے لائب ہوں تو بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دوں گا اس طرف دکھاؤں گا اسے بولتے ہیں جدہ کا نامی گرہ بھی گنڈائی میں سے بولوں گا کیونکہ جو بھائی سرعام لوہے کا راڑ لے کر ایسے گھما رکھا ہے اور عوام کو ڈرا رکھا ہے اور دوریت کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی پیچھے تو بارالباد میں بھاگا اور دوریت کی گاڑی میں ہی یہ چھپ گیا کیسے اور مسئلہ کیا تھا مسئلہ اس کے مطلق بھی آپ کو بزارتا ہوں میں ابھی ساتھ میں آپ کو اس کے مطلق کچھ پکچر اور ویڈیو بھی یہاں پر میں دکھاتا جاؤں گا ہوا معاملات اکثر سعودی لیبیہ میں ایسے ہو جاتا ہے اکثر معاملات ایسے ہو جاتے ہیں لڑائی چھگڑے والے لیکن بعد میں ہوتی سولہ یہ دونوں گھروں کی جب تک سولہ نہیں ہوتی تب تک وہ جیل میں رہتے ہیں دونوں ہاں اگر ایک نے دوسرے کا نقصان کر دی یعنی کہ ساتھ پھوڑ دیا دانت توڑ دیا تو اس کے لادے سے پیسے ہوں گے یہاں پر وہ پھر اس کا مکمل میڈیسل کا خرجہ بھی اٹھائے گا اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے پرائیس وغیرہ وہ بندہ مانگے گا یعنی کہ جتنے بھی ریال مانگے گا وہ بھی اس کو دینے پڑیں گے یہ بندہ جو لوہے کا رال لے کر ابھی آپ ویڈیو شاید دیکھ رہے ہیں گھما رکھا تھا اور ساتھ میں یہ بندوں کو ڈرا بھی رکھا تھا جو بندے تھے اس کے دکت وہ اس کو پکڑنے کے صرف کوشش کر رکھے تھے کیونکہ یہ کچھ گاڑیوں کے شیشے بھی دوڑ چکا تھا پکڑنے کے کوشش کر رکھے تھے ہم اس کو پکڑنے چلو یہ کوئی مزید نقصان نہ پہنچائے کسی کو تو برحال کیوں یہ ایسا کر رکھا تھا یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سوری بعد میں یہ دوریت کی گاڑی میں گھس گیا ہے اس کو بندوں نے پیچھ سے دھکا دے دیا یہ پکڑا گیا جی جو ابتدائی اس کے خلاف کاروائی کی گئی اس میں یہی سامنے آیا ہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہی ہے کسی کنٹری کا ہے بلیک کلر کا آدمی تھا یہ ظاہری سے بات ہے تو دماغی حالت تھوڑی اس کی آؤٹ ہو چکی تھی اس لیے اس نے روڑ کے اوپر ایسی حرکات کی برحال اگر واقعہ ہی ایسا ہے اور واقعہ ہی ایسا نکلا کہ اس کی دماغی حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو اس کو چھوڑ دی جائے گا یعنی کہ اس کو اس کے ملک میں بھیج دی جائے گا